السلام علیکم بھائیو اور ان کی بہنوں یار آپ کا بھائیہ سپا سپا اٹھ گیا مطلب چھٹیاں ہی ہیں یہ تھی چھٹیاں ہتم ہو گئے اور یار سیڈ لائف وہ ہی سٹارٹ ہو گئے یونیورسٹی جانے والی ہے میں نے کہا چلو یار یوٹیوب کا ولاگ بے بناتے ہیں آج ایک سپیشل دین ہے وہ آپ کو بیچ میں جا کے بتا دوں گا اور یار یونیورسٹی جانے تھا اور چھٹیوں کے بعد پہلا دن ہے مطلب دس چھٹیوں ہی ہیں شاید اور بھائی سب پہلا دن ہے اور پہلے دن ہی میں لیٹ ہو گ چکا میں دوسرے لیکچر میں جاؤں گا تقریباً ساڈے نو بچ چکے ہیں پر کوئی مسئلہ نہیں چلتے ہیں سوا دس والے لیکچر لیں گے اور شاید ایک ہی لیکچر ہے اور وہ لے کے واپس آ جائیں گے اور اور کرنا بھی کریں اور میں نے سوچا کہ یار یوٹیوب کا ولاگ بھی بانجے گا یا میں بولا تنے پہلے کیا بولا چل انویورسٹی بھی چلتے ہیں اور کم پھر کیا آتے ہیں مطلب یار جلدی جلدی انویورسٹی سے آتے ہیں اور آ کے پھر ناشتہ کریں گے مطلب جاتے لیٹ ہو چکا ہوں ناشتہ کرنے بیٹھا رہا تو بھائی دوسرا لیکچر بھی گزر جانے اور مطلب بھائی صبح اٹھنے کا فائدہ ہی نہیں ہونا ہے اور بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یار فل دندھ پڑی ہے یار بھائی آپ کا بھائی دندھ میں اٹھ کے جا رہا ہے مسئلہ نہیں بلاغ بھی بناوں گا اور چلیں پھر یار چلتے ہیں آپ آپ کو ملتے ہیں یونیورسٹی کے اندر بھائی صاحب جونکہ اب ہم نے یونیورسٹی جانے اور بھائی صاحب آپ کرنا پڑے گا روز بریش کے نو گاڈ پلیز نو کیونکہ یار لوگوں سے باتیں شاتے کرنی ہوتی ہیں تو یار بریش بغیرہ کر کے اور آپ کو ملتے ہیں پھر یار کیونکہ یہ اب ضروری سا ہوگئے کیونکہ یار لوگوں سے جب باتیں شاتے کریں گے مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یار داندشان چٹے نظر آلے چاہیدنے بھائی صاحب بریش وغیرہ کر لیا اور اب رامس کو دے مطلب بریش کر کے ایک ایسی فیلنگ آتی ہے کہ یار پتہ نہیں بندہ کتنا صاف صدر ہے اور بھائی صاحب داندشان چٹے ہوتے ہیں مطلب مو فریش ہو جاتا ہے سیبات ہے بندہ کہتا ہے کہ یار میرے سے صاف صدرہ کوئی ہے نہیں پر یار جب دو تین دن بندہ بریش نینہ کرتا اور پھر اپنے ہافتے ہی شیرم آ رہی ہوتی ہے پر کوئی بات نہیں یار آپ کے بھائی بھائی نے کار لیا کل بھی کیا تھا اور اسے دو دن پہلے نہیں کیا تھا تو چلتے ہیں یار یونیورسٹی کی طرف بھائی صاحب بات سانے والی اور سٹاپ پہ پہ پہنچنا ہے تاکہ دوسرا لیکچر لیا جائے ہیں کہ پائے جی دوسرا لیکچر بھی رہا ہے جب لاؤگ دے چکنا جے تو چلیے یار چلتے ہیں پھر ہنجی تو یار میں یہ گار سے باہر نکلے یار تھنڈ کافی زیادہ دی مطلب یار برداشت کے باہر تھی تھنڈ یار اتنی زیادہ مجھے دوب بہت زیادہ پسند ہے مطلب دوب میرا ٹرو لور بھائی صاحب تھنڈ میجے بلکل بھی پسند ہیں میں نستہ پچھتا واج فٹا وار سٹاپ پہ پہنچا میں نے لیا یار بیس روپے کے چینے میں نے کہا کچھ کھا پھی لیا جائے ہر چنے یار میں نے ٹرائے کی ہے مطلب یار یہ بلکل پروفیکٹ تھے میں کہ تو مزہ آگیا تھا اس پر بھائی صاحب میں بیٹھا رام سکون سے یار بسوں میں جیسے انہوں نے ڈنگر کو سا ہوتا ہے اتنا راشی ہوتا ہے میں رام سکون سے یار بیٹھ کے باس میں چلا گیا یونیورسٹی انجی تو بھائی جی انیورسٹی پہنچ گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں دوندی دوندہ اور بھائی صاحب یہ دو بٹک رہے ہیں دوندہ میں سارے بندے بٹک رہے ہیں دوندہ میں ہم جی تو بھائی جی پوری انیورسٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوندی دوندہ پڑی گیا یار یار ان کا مجھے لگتا کہ بہت غلط فیصلہ ہے کہ انیورسٹی کھول دیا مطلب ابھی اور چھٹیاں بنتی تھی سب بس بیٹا جانو مال کے ساتھ کھلا جا رہا ہے ہماری یار اتنی ٹھنڈ میں بلا لیا مطلب محصوم سے پھول ہیں ہم اور مطلب پڑھنا ویسے ہی نہیں ہوتا یار مطلب انہوں نے آکے کامپے پار لینا مطلب دیکھ سکتے ہیں یار آپ نہیں یار نہیں کھلنی چاہیے تھی مطلب یار کامپ روم ہے اندر سے کامپے ٹھانگ رہی ہیں زیادتی ہو رہی ہے زیادتی ہو رہی ہے یار مطلب تشدد ہے مرسہ سے زینی تشدد ہے یار یہ کمتے پاکستان سے درہاز کرتا ہوں کہ کہاں سے آتے جو بھی ہیں یار مطلب بیو بڑا کمال کرتا اور میں چلے گئے سیدھا واش روم انیورسٹی پہنچ آئے ہیں ٹائم چیک کر سکتے ہیں آپ کے بائے سب لیکچر آتا پہلے ہی گزر چکا ہے پہلے ہی لیکچر جا کے لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہو تھا پھر لیکچر لے کے چلتے ہیں پھٹا پھٹ گا رہے ملتے ہیں یار آپ کو لیکچر لینے کے بعد جنی جلدی ہو سکتا ہے یونیورسٹی جو نکل جائے کرو مطلب یار جنی در تسی ایتھر ہو گے تو باڑی آنکھا گناہ کریں گے یار سو چھنگا یار تسی نکل جو پھٹے تو لے ہوتا ہے پھر یہ ہے میرے ساتھ پیارے پیارے میرے مدی مونے چھوٹے چھوٹے مونے مدی مونے چھوٹا بہتا ہے ہرامی ہو بھوٹا ریار چلنے یار بھاگے مونے بھائی سب ساری دنیا کی چیزیں ایک طرف پر یار شیشے والی سائیڈ پر بیٹھنے کا مزہ ایک طرف مطلب یار بچپن میں وہ یار جو بھی تھا نا یار جیسا بھی تھا شیشے والی سائیڈ پر بیٹھنے کا مزہ اپنا ہوتار تھا بہر بتا نہیں بندہ کیا سوچتا یار بہر دیکھ مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے ہی میں کیا سوچتا ہوں اس میں بھائی سب میں چلا گا گا گار اور بھائی سب بس وغیرہ سے اترا سیدھا یار اپنی گلی گار پہنچو کر یہی سوچ رہا تھا کہ یار یہ سکول کالیج یونیورسٹی ہاں وغیرہ انہی نہیں چاہیے تھے یار کھاتے پیتے سوتے مطلب ایٹ سلیپ روپیٹ والا حساب ہوتا ہے یار کوئی بات نہیں آپ کو بتانا ہی یہ تھا کہ یار آپ کے بھائی کے یار ون ہنڈڈکی ہونے لگے ہیں ٹک ٹاک کے پر اور یار یہ سفر کافی مشکل تھا مطلب دو مہینے کے اندر ون ہنڈڈکی کی ہیں اور مطلب یار کافی زیادہ میند کی یوٹیوب پہ کم ٹائم دیا یوٹیوب کا چینل بھی بیچ میں بنا مطلب ابھی دو ہفتے پہلے بنا اور اس کو کم ٹائم دیا مطلب اتنا زیادہ ٹائم نہیں دے سکا ہے یوٹیوب پہ بھی اب کوشش کریں گے کہ ڈیلی ولوگنگ شروع کی جائے آہ سا ہفتے میں تین پھر آہ سا سات دن پھر پیسہ ہی پیسہ ہوگا مطلب یار کریں کہ سب کچھ کریں گے آپ لوگ انہیں بس ٹی ٹیونڈ رہ رہے ہیں مطلب بہتا ہے سٹی ٹیونڈ کا ابھی سالے ابھی سب بھائی صاحب آپ کو بتاتا چلوں کہ یار کافی زیادہ مشکل سفر تھا ہے آپ لوگ کی مدد سے اور بھائی صاحب اپنی مدد سے اور بھائی صاحب سپورٹ سے دوستوں کی سپورٹ سے سب کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے کمنٹس کیے لائک کیے جو ہیٹر سے ان کا شکریہ ادا کرنا بنتا تو نہیں ہے پر ان کا بھی کروں گا ہے یار یہ چھوٹا سا ولوگ اس لیے بناتا کہ آپ سب کو بتاتا تھا کہ یار وان ہنڈٹ کے کمپلیٹ ہونے والے ٹک ٹاک کے اوپر اور مطلب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تب ہو چکے ہوں گے اور اب آپ ان کو یار یوٹیوب میں بھی کافی اچھا پرفیکٹ والا کنٹنٹ ملے گا اور یار مطلب یار جو بھی تھا آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا اور یار ملتے ہیں باپ کو یوٹیوب کے کافی زیادہ ولوگ کے اندر اور مطلب یار آپ آئیں گے یوٹیوب کے پر آئیں گے مطلب میرا یار کل پیپر ہے اور مجھے اس کی بلکل ٹینشن نہیں ہے مطلب بلوگ بنانے کی مجھے ٹینشن تھی پیپر کی بلکل ٹینشن نہیں ہے دیکھا آپ نے لا پروائی کا نتیجہ آئے ہر پاس میجھے لگتا ہے کہ میں آپ لوگ کی دعاوں سے یا پاس ہوں گا مطلب اپنی تو کام آئیں گی نہیں اور انشاءاللہ یار آپ لوگ بھی پاس ہو میں بھی پاس ہو جنگو اور ساتھ سا ولوگنگ بھی چلتی رہ گی کھانا پینا بھی چلتا رہ گا اور ملتے ہیں یار آپ کو اگلے ولوگ میں میرے بھائی اور بہنوں اچھا اللہ حافظ یار